معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں پر منپسند حکمرانی کر رہا تھا اور امام حسن مشتبہ سے کے گئی صلحہ کی کسی شرط پر بھی پابند نہیں رہا حکومت کو موروسی نہ بنانا اور جان و مال کا تحفظ امام کے جانب سے اس صلح نامہ کی دو اساسی شرائط تھی معاویہ بنی امیہ کے لیے ایک مضبوط سفیانی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا اور اس حدف تک رسائی کے لیے امام مشتبہ کو بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا لہٰذا اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح امام کو اپنی راہ سے ہٹا دے معتبر تاریخ کے مطابق معاویہ نے امام کی زوجہ جودہ بنتِ اشیس کو سازش کے تحت زہر دینے کے لیے آمادہ کیا مختارِ سقفی بادلِ نخاستہ اپنی تلوار کو غلاف میں رکھ کر کوفے کے اطراف میں موجود قصوات میں سے ایک لفقہ نامی قصبے میں زراد کرنے میں مصروف تھے قصبے لفقہ سنے ساٹھ ہجری کمری کی تلوار دوں زرد کرنے میں مصروف موسیقی 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 مختار مختار اٹھو مختار کیا ہوا کیوں ڈر رہے ہو مختار میرے دل جل رہا ہے مجھے پانی پیلا دو مجھے پانی پانی پیلا آقا میں نے ابھی تک نہیں سنا نہیں سنا تھا کہ گھوڑے کے پیر باندنے سے وہ چلنا سکھتا ہے تم نے گھوڑا نہیں پالا ہے زاربی تم کیسے جانوگے زیر بھی یہیں چاہتا ہے آقا میں سیکھ جاؤں گا جلدی اس کے ہاتھ پیر باندھ کر چلاوگے تو شتر مرک کی طرح نہیں چلے گا بلکہ تیز رفتاری سے چلے گا ماریا نے اپنی ماں کو مار دیا لکھ باندھی اب پتہ چلا زاربی جی آقا دائیں پیر کو اگلے پیر کے ساتھ بائیں پیر کو پچھلے پیر کے ساتھ ہاتھ زیادہ بندے ہوئے نہ ہو تاکہ چلنے میں دشواری نہ ہو دیکھا کس طرح جھوم رہا ہے دھل 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 مرحبا کتنا پیارا نام ہے تمہارا جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو دھل دھل کا سہارا لیتے ہیں جانا دھل 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 کھوڑا نہیں ہے ہمرا اجزہار دیکھو تم اب تک تمہیں یہی سوچ رہی تھی کہ صرف تلوار ہی آپ کو بیدار کرے گی لیکن پتہ چلا کہ نہیں عمرہ کے پاس ایک حیوان اور بھی ہے تمہاری سوٹن امی ثابت ہے مختار تلوار گوڑے کے بغیر شہر نہیں ہتلا ہے جاؤ ہاتھ مو دھولو کپڑے بدلو کیا بھول گئے آج رات ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں زیر بھی اس کے سر پر باندھو وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں لو جناب یہ بازو بن تمہارے لیے ہے کوفے والوں کی نظریں بہت بری ہیں مجھے معلوم ہے تم کس منہوس کی وجہ سے میری اور دلدل کی فکر میں پڑ گئی ہو عمر ساتھ نجس آدمی ہے اور بے شرم خدا کی قسم آقا جب میں نے بانوں سے سنا کہ عمر ساتھ ہمارے یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے میں نے دس مرتبہ الرحمن کا ورد کیا خدا کی پناہ منہوس کی شر سے بغیرت انسان ہے اور بے شرم خدا جانتا ہے کہ میں کس قدر اس منہوس کے خون کا پیاسا ہوں موسیقی 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 موسیقی